اور انگلینڈ کے بیچ میں نمسکر دوستو سفاگت ایک بار پھر سے آپ سبی کا جننے کے لئے آج کی اس ویڈیو میں گئیز اور آج ہم بات کریں جب آپ کو ساؤت ایفریقہ اور انگلینڈ کے بیچ میں پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کہ آپ سے کچھ ہی دیر کے اندر شروع ہونے والا ہے جی ہاں دوستو تو پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کہ آپ کو انگلینڈ واسس پاکستان کے بیچ میں کھیلا جا گا تو چلیے پوری کے پوری ڈیڈیلز کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کے ماچ میں تو آپ بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اور آپ لوگ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے گائز اگر آپ بھی ہمارے چینل پر پہلی بار جڑے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یار سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ لوگ کو ہمارے ویڈیوز کی مل جائے آگے بھی تو چلیے اگر ہم بات کر رہے میں آج کے بارے میں دوستو تو میں آج کے بارے میں بات کرتا ہوں فٹا فٹا تو بات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ساؤت ایفریقا کی ٹیم کے بارے میں ساؤت ایفریقا کی ٹیم میں اگر ہم دیکھیں سکوارڈ کے اندر تو آپ کو اینڈیلے فیفلی کو آئیو ہیں اینڈری کے ناوکیا ہیں جو کہ آپ کو دلی کپٹل سے ابھی کچھ دن پہلے کھیلتے ہونا جرائے تھے اور کیا فارم تھا ان کا بہت ہی زبردست فارم تھے اگر ہم بات کریں ان کی تو بیورون ہینڈرک سے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بی جان فورچون ہے دیویڈ میلر ہیں ڈیون پریٹوریوس ہیں فارف دوپلیسیس ہیں اس کے علاوہ جارج لینڈ ہیں اس کے علاوہ کلینٹن سٹرمن ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہنڈری کے کلاسن ہیں بڑی اچھے بلے باز اگر ہم بات کریں ہنڈری کلاسن کی одним ہم آپ کی جائے گا جانیمن ملان ہے جو کی بہترین بلے باز ہیں یہ بھی بھی اچھی بلے بازی کرتے ہیں جان جان سمتز ہیں جو کی 11 مائچز آلڈی کھیل چکے ہیں اگر ہم باتے ہیں ساؤتھ ایفریقہ کے لئے جونئر ڈالا بھی ہیں اس ٹیم میں جونئر ڈالا کی بات ہے تو گین بازی بڑی اچھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم باتے ہیں آپ کو کگیسو رو بڑا ہے اس ٹیم میں کیشب مہاراج ہے سپن گین باز اچھے گین بازی اگر ان کی بات ہے تو اس کے علاوہ ہم باتے ہیں ان کے پاس کائل ویرانی ہے لونگی انگیڑی بھی اس ٹیم میں رکھا گیا اگر ہم باتے ہیں لوتھو سپامپلا ہے سپامپلا سپامپلا کے علاوہ اگر ہم باتے ہیں تو پٹ وان بیجون ہے کوئنٹن ڈی کوک ہے راسی وانڈڈیو سن ہے ریزا ہنڈرکس ہے تبری سمشی ہے اور ٹیم بابوما ہے تو یہ ہے گائیز آپ کو ٹیم یہ تھی پوری کی پوری سکوارڈ اگر ہم بات کر آپ کو یہ ساؤت ایفریقا کی ٹیم کی ساؤت ایفریقا کی ٹیم میں دیکھ سیکھتے تھے کہ بہترین ٹیم تھی دوستو اور بات کر رہے اسی بیچ آپ کو انگلینڈ کی ٹیم کی بات کر رہتے ہیں گائیز ٹوس اپلین 11 کی اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو اڈری دے رکھی ہے نیچے کومنٹ باکس میں تو کومنٹ باکس چیک کر لیجے ہم بھی میں نے پن کر رکھا اس کومنٹ کو تو آپ پین والے کومنٹ دے لیجے آپ وہاں پہ ٹوس اپ لیں گے لیں دونوں کی انفرمیشن جو ہم نے آپ کو آلرہی دے رکھی ہے وہاں پہ اور اگر آپ بھی پہلی بار ہمارے ساتھ جانے چینل پر جوڑنا تیار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گر آپ نے اب تک سبسکرائب کے بٹن جو نہیں دبایا تو اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبا دیار بیل آئیکن جرور دبا دیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن جو آپ لوگو ہمارے ویڈیوز کے آگے مل جائے چلی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آپ کو انگلینڈ کی ٹیم کیورس آپ کو عادل رشید نظر آئیں گے بن سٹوکس نظر آئیں گے کرس جورڈن نظر آئیں گے ڈیویڈ ملان ہے اس ٹیم میں آئین مورگن ہے اس ٹیم میں کپتان بھی ہیں آئین مورگن کے اگر ہم بات کریں مورگن بڑے جبردست پلیئر ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں مورگن کے تو ہم نے بات کر لی مورگن کے علاوہ اگر ہم بات کرنے کے پاس جو پلیئر ہیں وہ ہے جیسن روائے روائے کا پرفومنس اتنا کچھ خاص نہیں رہا لیکن یہ ایسے بھلے بات جو کبھی بھی واپسی کر سکتے ہیں جیسن روائے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر آپ کا پاس جوفرا آرچر ہیں جونی بیرسٹو ہیں بیرسٹو کا پر فارم جو اتنا خاص نہیں رہا لیکن امید یہ ہے کہ امید یہاں پر واپسی کریں گے اور ٹیم کو جو ایک بر پر سے ایک بڑیاں شروع دلائیں گے اگر ہم بات جیسن روائے کے ساتھ ملکے اوپننگ بلے بازی میں جوز بٹلر انٹی اس ٹیم میں اور جوز بٹلر کے علاوہ ہم بات کرتا ہے آپ کو مارک وڈ ہے موین علی ہیں ریس ٹاپلی ہیں سام بلنگس ہیں سام بلنگس علاوہ سام کرن دونوں بھائی بھی اس ماچ میں آپ کو کھیلتے ہو نظر آئیں گے یہ تو ہے دوستو اگر ہم بات کر پورا کا پورا لیکھا جھوکا یہاں پر ہم بات کر رہے کیا نام ہے اس ٹیم کا یہاں پر ہے ساؤت ایفریقہ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے بارے میں اب ہم بات کرنے والا آپ کو پچھ ریپورٹ کے بارے میں پچھ کے بارے میں کیا خیال ہے کتنے ہم بن سکتے ہیں کتنا نہیں بن سکتے ہیں ساری ساری چیزیں ہم بتائیں گے آپ لوگ کو تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گائز اور پہلی وارا اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجائے اگر آپ نے ان تک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبا تیار وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ضرور دبا لیجائے گا چلیے اگر ہم بات کر رہے آپ کو تو آپ کے ٹیم میں جو ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر رہے گراؤنڈ کے اوپر یہ بات کرتا ہے گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو نیو لینڈز کا یہ گراؤنڈ ہے دوستو نیو لینڈز کے اوپر اگر ہم بات کر رہے آپ کو ٹیمپریچر جو رہنے والا وہ ہے سولر ڈگری سیلسیس کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے تو آپ کو جو پہلا آئیننگس کا آبریج سکور رہے گا دوستو وہ رہے گا آگر ہم بات ہو تو ایک سو انچاس رنوں کا ٹھیک 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 سکور ہے بھائی بن گیا تو اچھی بات ہے نہیں بنا تو کوئی بات نہیں لیکن اس سے زیادہ ہی سکور بنے گا ہی تھی نہیں تو گارنٹی ہے بھائی چلی اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہائیس ٹوٹل کی تو ہائیس ٹوٹل میں ایک سو بان پہ رہے ہم بنایا تھا اگر ہم بات کر رہے ہائیس ٹوٹل ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم کا پاکستان کے خلاف اور لویس ٹوٹل جو ڈیفینڈ یہاں پر بنے ہیں وہ دوستو لویس ٹوٹل جو بنا اس گراؤنڈ کو پر ہوا ہے 101 رن پہ 10 وکٹے 193 یوندو پہ سری لنگا کی ٹیم نے بنایا تھا اسٹریلیا کے خلاف ہائیس جو رن چیز ہوا یہاں پر ہوا ہے اسٹریلیا کے ٹیم نے کرا تھا اور ساؤت افریقہ کلاف اگر ہم بات کر رہے تو کرا تھا اور لویس ٹیفینڈ جو اس گراؤنڈ کو پر ہوا ہے دوستو وہ ہے آپ کو 154 پر آٹھ وکٹے جو کہ ساؤت افریقہ کے ٹیم نے کیا تھا دوستو انگلنڈ کے خلاف دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ بھائی بڑیاں ہیں بس یہ ایک ہی ٹیم ہے جو آج کے مانچ میں اچھا کھیل جائے کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کونسی ٹیم جیتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بار جوڑ رہے ہیں ہمارے چینل پر جوار آپ سب ہی لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کرتا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دباتے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبال لیجئے گا تاکہ یہاں بھی آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہمارے ویڈیوز کی ملتے رہے ہیں چلی اس کے لئے اگر ہم بات کر رہے ہیڈ ٹو ہیڈ میں مگھائیز تو ہیڈ ٹو ہیڈ میں کچھ اس پرکار سے ہے یہاں پہ ساؤت ایفریکن ٹیم کی بات ہے تو ساؤت ایفریکن ٹیم جو ہیں آپ پہ تین میچز جیتی ہے انگلینڈ کے خلاف اور سات میچز انگلینڈ کے ٹیم جیتے پچھلے دس مقابلوں میں تو یہاں پہ انگلینڈ کا پلڑا جو ہے آپ پہ بھاری ہے ٹی ٹو ہنٹی میچز میں دوستو اگر ہم باتے ہو جی ہیں پہلا ٹی ٹو ہنٹی مقابلہ یہ اس سیریز کا اور امید ہے یہ ہے کہ اس پہلے ٹی ٹو ہنٹی مقابلے میں ساؤت ایفریکہ کی ٹیم جو بازی مار کی لے جا سکتی ہے بٹ دیکھنا پڑے گا مقابلہ آپ سے کچھ دیر کے اندر شروع ہونے والا دوستو تو آپ بنے رہی ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر جڑ رہے ہیں تو اور بیل آئیکنگ کا بٹن اگر آپ لوگ جیتا ہے اور چار ماچز ہاری ہے تو ان کا پرفومنس اتنا اچھا نہیں رہی ٹی ٹو ہنٹی ماچز میں انگلینڈ کی ٹیم کی بات کر رہے وہ ہی پہ پچھلے پانچ ماچز میں ان لوگوں نے اگر ہم بات تین ماچز جیتے ہیں اور دو ماتر ماچ ہارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو یہاں پر انگلینڈ کا پرفومنس انگلینڈ کا فارم جو ہے تھوڑا سا اچھا رہا ہے اگر ہم دیکھے کمپیر کرے آپ کو ساؤت ایفریقہ سے کیونکہ ساؤت ایفریقہ کے ٹیم تو ہاری نہیں رہی مطلب ہاری رہی ہے لگتا ہے ایک ہی ماتر ماچ جیت پائی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کو جو دوسری ٹیم ہے وہاں پر تین ماچز جیت چکی ہے آلڑی تو پرفومنس بھائی اگر ہم بات ہے تو بہت ہی جو بردست ہے خیر تو یہ تو تھی آپ کو پچھلے پانچ ماچز کے حالات پریویس انکاؤنٹرز کے بات کرتے ہیں پچھلے باری جب یہ دونوں ٹیم میں ملے تھی کچھ ماچز کے بارے میں تو اس کے بارے ہم آئیے فٹا پٹ ہم جو بات چیت کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گا آپ کو انگلینڈ بس اور ساؤت ایفریقہ کا ماچ جو کہ آپ کو انگلینڈ کی ٹیم نے پانچ وکٹرز جیتا تھا وہ مقابلہ اور اس ماچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو چھبیس بنایا تھے اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے دو سو بائس بنایا تھے چھے وکٹرز اور انگلینڈ کی ٹیم پانچ وکٹرز جیت گئی تھی اس کے پہلے والا مقابلہ جو ہوا تھا وہ دو سو چار بنایا تھے انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو دو اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم بنائی تھی اور وہ مقابلہ بھی آپ کو انگلینڈ کی ٹیم جیت گئی تھی دوران اسے بڑے ہی رومانچک ماچز ہوتے ہیں جب ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ماچز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ورائے کو مو ایک دو تین رنوں سے یہاں پر مجھے جیتی ہے اگر ہم بات کریں کبھی ساؤت افریقا کبھی انگلینڈ کبھی ساؤت افریقا کبھی انگلینڈ تو چلیئے آج دیکھتے ہیں آج بھی امید ہے یہ ہی ہے کہ نیو لینز کے اس کراؤنڈ کے اوپر جو ہے بہت ہی رومانچک مجھونے والا اور آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا دوستو اگر آپ ہی ایکسائٹڈ ہے اس مجھے کے لئے گائز ٹاؤس اور پلینگ ایلیون کے بارے میں تو وہاں پر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر فٹا فٹا آپ لوگ کو اس میچ کے بارے میں پلیئرز کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں چلیئے پلیئرز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں آپ کو کوئنٹن ڈی کور کی دوستو تو اس پلیئر کے اوپر آپ کو خاص طور سے نظر رکھنی پڑے گی ساؤت افریقا کی ٹیم کی اور سے ان کا پرفومنس جو ہے ریسنٹی رہا ہے بہت ہی زبردست رہا ہے پچھلے مچ میں 20 بیس بنایتے ہیں ڈیلی کپٹلز کے قلاب اس کے پر انہیں چالیس بنایتے ہیں اس کے پر انہیں پچیس بنایتے ہیں انہیں چھپیس بنایتے ہیں اس کے پر انہیں ٹی ٹونٹی مچ میں جب ساؤت افریقا کی کھلتے ہیں تب تو اور بھی ایجن کا فارم جو ہے وہ اور بھی زبردست ہو جاتا ہے تو امید یہی ہے کہ آج کے مچ میں ایک بہت پھر سے سکس بنایتے ہیں اس کے پر سکس اس کے پر اٹھارا تو ان کا پرفومنس ٹھیک ٹھاک رہتا ہے لیکن حالی میں انہوں نے میچز نہیں کھیلے ہیں تو پرابلی تھوڑی سے مسکلہ ہو سکتی ہیں اس ٹیم کے لیے بہت امید ہے یہ کہ یہاں پر واپسی کرنے میں کامیاب رہیں گے چلی یہ تو تھے آپ کو ہنری کلاس ہیں اور باقی اس کے علاوہ اگر ہم باتے ہو تو اس کے علاوہ آپ جو ہیں ٹیم میں دوستو باتے ہو تو آپ کو فالف ڈپلیسیز تو خیر ہے یہاں پر جی ہاں ساؤت ایفریکہ کے ٹیم میں ہیں لیکن اگر ہم باتے ہو ڈیویڈ ملر اور اس کے علاوہ جان جان سمچ بھی اس ٹیم میں ہیں جن کے پر آپ کو خاص طرح سے نظر رکھنے پڑے گی تو یہ تو تھے آپ کو اگر ہم باتے ہو ساؤت ایفریکن ٹیم اور یہی اگر ہم باتے ہو جو دوسری ٹیم ہے دوستو دوسری ٹیم کے بارے میں بھی ہم بڑا بات کر لیتا ہوں جو دوسری ٹیم ہے وہاں آپ کو بن سٹوکس انگلینڈ کی اور سے بن سٹوکس اور جیزن روئی دونوں کا پرفومنس بہت ہی زبردست رہا ہے جیزن روئی نے تو ہاں پہ نیٹویرس ٹی ٹوئنٹی بلاس میں ماچز کھیلے تھا اور اس میں پرفومنس ان کا بہت جبردست رہا تھا جو نوٹنگم شائر کے ساتھ تھے انہوں نے فائنل ماچ میں انہوں سکسٹی سکس بنائے تھے KKR کے خلاف اس کے پلے 50 اس کے پلے 107 ممبئی کے خلاف تو پرفومنس تو بھائی ان دونوں کا بہت ہی زبردست رہا تھا اگر ہم باتے برنسٹوکس نے IPL کیلہ ہے اور انہوں نے T20 بلاسٹ کیلہ ہے اور ان کی دونوں پلیئرز کے لئے اگر ہم بلے بازی بات کر رہے ہیں انگلینڈ کے لئے تو جونی بیرسٹو ہیں اور آپ کو جوس بٹلر یہ دونوں بلے باز اور ڈیویڈ ملان کو مت بھولو بھائی ڈیویڈ ملان نمبر ون T20 بیٹسمن ہے تو ان کو آپ مت بھولیے گا تو یہ بھی اچھے پلیئرز ہیں اگر ہم بات کر رہے تو یہ بھی اچھے پلیئر ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے آپ کو بات کر لی اس ٹیم کے بارے میں اب ہم بات کر رہے تھے فٹا فٹ جو دوسری ٹیم آئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں فٹا فٹ چلتے ہیں تو سب سے پہلا ہم گین بازے میں اگر ہم بات کر رہے تو آپ کو نظر آئیں گے لونگی انگیڈی تو لونگی انگیڈی کو آپ ٹیم ممت لینا بھولو بھائی کہ لونگی انگیڈی بہت ہی اچھے گین باز آپ کی ٹیم کے لئے ثابت ہو سکتے ہیں لونگی انگیڈی کو ٹیم میں ضرور ٹرائی کر رہے بھائی کیونکہ لونگی انگیڈی اگر چل جائیں گے تو بھائی آپ کی ٹیم کا جو ہے پورا کا پورا کام بن جائے گا بھائی لونگی انگیڈی بڑے جبردست پلیئر ہیں لونگی انگیڈی کی تو ہم بات چیت کر رہے تھا تھا تھوڑی در پہلے لونگی انگیڈی کے علاوہ اگر ہم دیکھے تو آپ کے پاس جو آپشن رہیں گے وہ رہیں گے گین بازی میں آپ کو انڈیلے فیفلی کا وائے ہو جو کی ساؤت ایفریکن ٹیم کے لئے ہے تو یہ تو ہم ساؤت ایفریکن ٹیم کی بات کر رہے ہیں دوستو ان دونوں کے علاوہ اگر ہم بات کر پرفارمنس ان کے جو رہا ہے لونگی انگیڈی نے پچھلا ماچ کھلا تھا کینگ سیلن کے خلافے نے انہوں تین وقت نکالتے آئی پیل میں اس کے پہلے انہوں دو ویگٹ اس کے پہلے ایک ویگٹ اور بات کریں ہم انڈیلے فیفلی کا وائے کو انڈیلے فیفلی کا وائے کافی دنوں سے کریگٹ نہیں کھلایا اب پریکٹس جتنی اچھی ہوئی ہوگی اتنی اچھی گین بازی کھلا لیکن اس کے پہلے جب یہ کوویڈ کے پہلے انہوں کافی اچھی اگر ہم بات کر Nate performance رہا تھا ان کا تو یہ تو تھا آپ کو اگر ہم بات کر رہے دونوں کے دونوں اگر ہم South African گین باز کی بات کریں تو اس کے علاوہ Spin �phem بازی میں تپ رہے سمسے ان کا جو ہے کاروبار سنبھار لیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انڈیلے ففلی کا وائے ہو اچھے اگر وہ بھی ہم بات ہے تو وہ بھی اچھے گین باز ہے چلی ہے یہ تو آپ نے بات کر لی گین بازی میں اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے تو فٹا فٹا آپ کو ساؤتھ ایفریکن آم آف کیجئے گا انگلینڈ کی جو ٹیم ہے انگلینڈ کی ٹیم کی ہم فٹا بٹ بات کر لیتا ہے انگلینڈ کی ٹیم میں آپ کو نظر آئیں گے فیلال ریس ٹاپلی جی ہیں ریس ٹاپلی کے علاوہ اگر ہم باتے تو آپ کو آدل رشید آہ ریس ٹاپلی کی باتے پچھلے مچ میں انہوں نے ویکٹ ایک لی تھی اس کے پہلے دو ویکٹ اس کے پہلے ایک ویکٹ جو کی انہوں نے نیٹویس ٹی ٹونٹی بلاس کی رہا تھا اس میں انہوں نے ایسے کیا تھا اس کے علاوہ ہم بات کر دوسری طرف آپ کو آدل رشید جنہوں نے پچھلے ماج میں تین ویکٹ اس کے پہلے ایک ویکٹ اس کے پہلے دو ویکٹ اور باقی تو یار ان کے پاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر دوستو اگر آپ ہی ہمارے ساتھ پہلی بار جھوڑ رہا ہے ہمارے چینل پر ہوتی ہے سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو ویڈیو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تھا اور فٹا فٹ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز کے آگے بھی مل جائے تو یہ تو تھی آپ کو گینبازی میں ریس ٹاپلی اور آدل رشید آدل رشید نے پچھلے ماج میں تین ویکٹ اس کے پہلے ایک ویکٹ اس کے پہلے دو ویکٹ آسٹریلیا خلاف جو یہ سیریز ہوئی تھی اس کے علاوہ گینبازی میں جوفرا آرچر کو اپنو دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سام کرن کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور ٹوم کرن تو یہ تو تھی پورا کا پورا لیکھا جو کا اس ٹیم اور اس ماچ کے بارے میں دوستو کیا لگتا آپ کو کون سی ٹیم جیتے گی آپ کو ساؤت ایفریکہ یا انگلین آپ کومنٹ کر کے بتائیے ہمیں اور جو جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سے چھوٹی سے ریکویسٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ نے تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا دوستو سبی کے سبی بھائی آپ لوگ کے ساتھ ہم بلکل بنے ہوئے دوستو ماچ کچھ ہی دیر کے اندر شروع ہونے والا تو تیار رہی آپ ہمارے ساتھ بنے لیے جمسکر دوستو سفاگتے ہیں ایک بار پھر سے آپ سبی کا جننے کے لیے آج کی اس پاکستان کے بیچ میں کھیلا جائے گا تو چلیے پوری کے پوری ڈیٹیلز کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کے معج میں تو آپ بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اور آپ لوگ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے گائز اگر آپ بھی ہمارے چینل پر پہلی بار جڑے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ لوگ کو ہمارے ویڈیوز کے مل جائے آگے بھی تو چلیے اگر ہم بات کریں میں آج کے بارے میں دوستو تو میں آج کے بارے میں بات کرتا ہوں فٹا فٹا تو بات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم کے بارے میں ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم میں اگر ہم دیکھیں سکوارڈ کے اندر تو آپ کو انڈیلے فیفلی کو آئیو ہیں انڈری کے ناکیا ہیں جو کہ آپ کو دلی کپیٹل سے کچھ دن پہلے کھیلتے میں نظر آئے تھے اور کیا فارم تھا ان کا بہت ہی زبردست فارم میں تھے اگر ہم بات کریں ان کی تو بیورون ہنڈرک سے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بی جون فورچون ہے ڈیویڈ ملر ہیں ڈوین پریٹوریس ہیں فارف ڈوپلیسیس ہیں اس کے علاوہ جارج لینڈ ہیں اس کے علاوہ کلینٹن سٹرمن ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہنڈری کے کلاسن ہیں بڑی اچھے بلے باز اگر ہنڈری کلاسن کی ماپ کیجئے گا جانیمن ملان ہے جو کی بہترین بلے باز ہیں یہ بھی بہت اچھی بلے باز ہی کرتے ہیں جون جان سمتز ہیں جو کی 11 مائچز آلڈی کھیل چکے ہیں اگر ہم بات ہے ساؤنٹ ایفریقہ کے لئے جونئر ڈالا بھی ہیں اس ٹیم میں جونئر ڈالا کی بات ہے گین باز ہی بڑی اچھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں اگر ہم بات ہے لوتھو سپامپلا ہے سمپالا سپامپلا کے علاوہ اگر ہم بات ہے تو پٹ وان بی جون ہے کوئنٹن ڈی کوک ہے راسی وانڈ اڈیو سن ہے ریزا ہنڈرکس ہے تبرے سمشی ہیں اور ٹیمبا بابوما ہے تو یہ ہے گائز آپ کو ٹیم یہ تھی پوری کی پوری سکوارڈ اگر ہم بات کر آپ کو یہ ساؤنٹ ایفریقہ کی ٹیم کی ساؤنٹ ایفریقہ کی ٹیم میں دیکھ سیکھتے کہ آپ بہترین ٹیم تھی دوستو اور ہم بات کر رہی سی بیچ آپ کو انگلینڈ کی ٹیم کی بات کر رہتے ہیں گائز ٹوٹس اپلین گلیون کی اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو آلڑی دے رکھی ہے نیچے کومنٹ باکس میں تو کومنٹ باکس چیک کر لیجائے میں نے پن کر رکھا اس کومنٹ کو تو آپ پن والے کومنٹ دے لیجائے آپ وہاں پر ٹوٹس اپلین گلیون دونوں کی انفرمیشن جو ہم نے آپ کو آلڑی دے رکھی ہے وہاں پہ اور اگر آپ بھی پہلی بار ہمارے ساتھ جائیں چینل پر جوڑنا تیار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب کا بٹن جو نہیں دبایا تو اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبا دیجئے بیل آئیکن جرور دبا دیجئے تاکہ نوٹیفیکشن جو آپ لوگوں ہمارے ویڈیوز کے آگے مل جائے چلیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے آپ کو انگلینڈ کی ٹیم کیورس آپ کو عادل رشید نظر آئیں گے بن سٹوکس نظر آئیں گے کرس جارڈن نظر آئیں گے ڈیویڈ ملان ہے اس ٹیم میں آئین مورگن ہے اس ٹیم میں کپتان بھی ہیں آئین مورگن کے اگر ہم بات کرے آئین مورگن بڑے جبردست پلیئر ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں مورگن کے تو ہم نے بات کر لی مورگن کے علاوہ اگر ہم بات کرنے کے پاس جو پلیئر ہیں وہ ہے جیسن روئے روئے کا پرفومنس اتنا کچھ خاص نہیں رہا لیکن یہ ایسے بلے بات جو کبھی بھی واپسی کر سکتے ہیں جیسن روئے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرنے کے آپ کا پاس جوفرا آرچر ہیں جونی بیرسٹو ہیں بیرسٹو کا پرفوم جو اتنا خاص نہیں رہا ہے لیکن امید یہ ہے کہ امید یہاں پر واپسی کریں گے اور ٹیم کو جو ایک بڑیاں شروع دلائیں گے اگر ہم باتیں جیسن روئے کے ساتھ مل کے اوپننگ بلے بازی میں جوز بٹلر انٹی اس ٹیم میں اور جوز بٹلر کے علاوہ ہم بات کر رہا ہے آپ کو مارک وڈ ہے موئین علی ہیں ریس ٹاپلی ہیں سام بلنگس ہے سام بلنگس کے علاوہ سام کرن ہے ٹوم کرن تو دونوں بھائی بھی اس ماچ میں آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ تو ہے دوستو اگر ہم بات کر پورا کا پورا لیکھا جھوکا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کیا نام ہے اس ٹیم کا یہاں پر ہے ساؤت ایفریقہ اور انگلینڈ کی ٹیم ٹیموں کے بارے میں تو اب ہم بات کرنے والا آپ کو پچھ ریپورٹ کے بارے میں پچھ کے بارے میں کیا خیال ہے کتنا بن سکتے ہیں کتنا نہیں بن سکتا ہے سارے کی ساری چیزیں ہم بتائیں گے آپ لوگ کو تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گائز اور پہلی بارے اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجائے اگر آپ نے ان تک سبسکرائب کے بٹن نہیں دبایا تو اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبا تھی اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ضرور دبا لیجائے گا چلیے اگر ہم بات کر رہے آپ کو تو آپ کے ٹیم میں جو ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کرے گراؤن کے اوپر یہ بات کرتا ہے گراؤن کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو نیو لینڈز کا یہ گراؤن ہے دوستو نیو لینڈز کے اوپر اگر ہم بات کرے آپ کو ٹیمپریچر جو رہنے والا وہ ہے سولر ڈگری سیلسیس کا اس کے لئے اگر ہم بات کرے تو آپ کو جو پہلا ایننگز کا آبریج سکور رہے گا دوستو وہ رہے گا اگر ہم بات اگر ہم بات کرے ہائیس ٹوٹل کی تو ہائیس ٹوٹل میں ایک سو بان پر ہم بنایا تھا اگر ہم بات ایک سو بان پر ہائیس ٹوٹل ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم کا پاکستان کے خلاف اور لویس ٹوٹل جو ڈیفینڈ یہاں پر بنے ہیں وہ دوستو لویس ٹوٹل جو بنا اس گراؤن کو بڑھا ہے ایک سو ایک رن پر دس وکٹے انیس سو بڑھا اور تین گیاندوں پر سرلنگا کی ٹیم نے بنایا تھا اوسترلیا کے خلاف ہائیس جو رن چیز ہوا یہاں پر ہوا ہے ایک سو ایک آسی پہ چار وکٹے دوستو اوسترلیا کے ٹیم نے کرا تھا اور ساؤت افریقہ کلاف اگر ہم بات کرے تو کرا تھا اور لویس ٹیفینڈ جو اس گراؤن کو پر ہوا ہے دوستو وہ ہے آپ کو ایک سو چوون پر آٹھ وکٹے جو کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نہیں کیا تھا دوستو انگلن کے خلاف دیکھ سکتے ہیں گراؤن بھائی بڑیاں ہیں بس یہ ایک ہی ٹیم ہے جو آج کے مراج میں اچھا کھیل جائیں کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کونسی ٹیم جیتے کہ آپ بھی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پہلی بار جوڑ رہے ہیں ہمارے چینل پر تو آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دیواتے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہمارے ویڈیوز کی ملتے رہے ہیں چلیئے اس کے لئے اگر ہم بات کر رہے ہیڈ ٹو ہیڈ میں گائیز ہیڈ ٹو ہیڈ میں کچھ اس پرکار سے ہے یہاں پہ ساؤت ایفریکن ٹیم کی بات ہے ساؤت ایفریکن ٹیم جو ہے آپ پہ تین میچز جیتی ہے انگلینڈ کے خلاف اور سات میچز انگلینڈ کے ٹیم جیتے ہیں پچھلے دس مقابلوں میں تو یہاں پہ انگلینڈ کا پلڑا جو ہے بھاری ہے ٹی ٹو ہنٹی میچز میں دوستو اگر ہم بات جی ہیں پہلا ٹی ٹو ہنٹی مقابلہ یہ اس سیریز کا اور امیدیں یہی ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دبایا بھائی تو بیل آئیکنگ کا بٹن دبا دویار سرما کیوں رہے بار سرماانہ مت سبسکرائب اور بیل آئیکنگ کا بٹن سب سے زیادہ ضروری دبانا ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کو پچھلے کچھ میچز کی حالات اور بات کے دو پچھلے پانچ میچز میں تو پچھلے پانچ میں ساؤت ایفریکہ کی ٹیم نے ایک ماتر جیتا ہے اور چار میچز ہاری ہے تو ان کا پرفومنس اتنا اچھا نہیں رہے ٹی ٹونٹی میچز میں انگلینڈ کی ٹیم کی بات کر رہے وہیں پہ پچھلے پانچ میچز میں ان لوگوں نے اگر ہم بات کرتے ہیں تین میچز جیتے ہیں اور دو ماتر میچ ہارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو یہاں پر انگلینڈ کا پرفومنس انگلینڈ کا فارم جو ہے تھوڑا سا اچھا رہا ہے اگر ہم دیکھے کمپیر کریں آپ کو ساؤتھ ایفریکہ سے کیونکہ ساؤتھ ایفریکہ کے ٹیم تو ہاری نہیں رہی مطلب ہاری رہی ہے لگتا ہے ایک ہی ماتر میچ جیت پائی ہے لیکن اگر ہم بات کریں آپ کو جو دوسری ٹیم ہے وہاں پر تین میچز جیت چکی ہے آلڑی تو پرفومنس بھائی اگر ہم بات ہے تو بہت ہی جو بردست ہے خیر تو یہ تو تھی آپ کو پچھلے پانچ میچز کے حالات پریویس انکاؤنٹرز کے بات کرتا ہے پچھلے باری جب یہ دونوں ٹیمیں ملے تھی کچھ مائچز کے بارے میں تو اس کے بارے ہم آئیے فٹا بڑ ہم جو بات چیت کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گا آپ کو انگلینڈ بس ساؤتھ ایفریکہ کا ماچ جو کہ آپ کو انگلینڈ کی ٹیم نے پانچ وکٹرز جیتا تھا وہ مقابلہ اور اس ماچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو چھبیس بنایا تھے رومانچک ماچز ہوتے ہیں جب ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ماچز ہوتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد والا جو ماچ ہوا تھا اس میں انگلینڈ کی ٹیم اور ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کے خلاب ماچ ہوا تھا ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم وہ ماچ ایک رنز جیت گئی تھی کیا بات ہے بھائی مطلب دیکھیں کمال دیکھ رہے ہیں آپ اس کے لئے اس کے پہلے آپ کو انگلینڈ اور ساؤتھ ایفریکہ کے ایک بار رن سے ایک رن سے اور تین رن سے ایک دو رن ایک دو تین رنوں سے ہاں پر ماچز جیتی ہے اگر ہم بات کریں کبھی ساؤتھ ایفریکہ کبھی انگلینڈ کبھی ساؤتھ ایفریکہ کبھی انگلینڈ تو چلیئے آج دیکھتے ہیں آج بھی امید ہے یہ ہی ہے کہ نیو لینڈز کے اس کراونڈ کے اوپر جو ہے بہت ہی رومانچک ماچ ہونے والا اور آپ کو ام شور بہت زیادہ مزا آنے والا دوستو اگر آپ ہی ایکسائٹیڈ ہیں اس ماچ کے لئے گائز ٹاؤس اور پلینگ 11 کے لئے گائز آپ لوگ ہمیں کومنٹ باکس میں چیک کر سکتے ہیں وہاں پر ہم نے آپ کو آلیڈی جو ہے اپ ڈیٹ دے دیئے اس مقابلے کے بارے میں ٹاؤس اور اپ ڈیٹ ٹاؤس اور پلینگ 11 کے بارے میں تو وہاں پر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر فٹا فٹا آپ لوگ کو اس ماچ کے بارے میں پلیئرز کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں چلیئے پلیئرز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں آپ کو کوئنٹن ڈی کاؤک کی دوستو تو اس پلیئر کے اوپر آپ کو خاص طور سے نظر رکھنی پڑے گی ساؤت ایفریکہ کے ٹیم کی اور سے ان کا پرفارمنس جو ہے ریسنٹلی رہا ہے بہت ہی زبردست رہا ہے پچھلے مارچ میں انہیں بیس بیس بنایا تھے ڈیلی کابٹلز کے خلاف اس کے پہلے انہیں چالیس بنایا تھے اس کے پہلے پچیس بنایا تھے انہیں چھبیس بنایا تھے اس کے پہلے ٹیونٹی مارچ میں جب ساؤت ایفریکہ کے کھلتے ہیں تب تو اور بھی ایجنٹ کا فارم جو ہے وہ اور بھی زبردست ہو جاتا ہے تو امید ہے یہی ہے کہ آج کے مارچ میں ایک وفر سے زبردست درشن کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہنری کلاسن کلاسن کا پرفومنس بھائی جب ساؤت ایفریکہ کے کھلتے ہیں بہت زبردست کھلتے ہیں پچھلے مارچ میں انہیں انگلینڈ کے خلافی انہوں نے کھیلا تھا اس میں سکسٹی سکس بنایا تھے اس کے پہلے سکس اس کے پہلے اٹھارا تو ان کا پرفومنس ٹھیک ٹھاک رہتا ہے لیکن حالی میں انہوں نے میچز نہیں کھیلے تو پرابلی تھوڑی سے مسکلہ ہو سکتی ہیں اس ٹیم کے لیے بہت امید ہے یہ کہ یہاں پر واپس ہی کرنے میں کامیاب رہیں گے چلیے تو یہ تو تھے آپ کو ہنری کلاسن اور باقی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ جو ہیں ٹیم میں دوستو بات کرتے ہیں آپ کو فوف ڈپلیسیز تو خیر ہے یہاں پر جی ہاں ساؤت ایفریکہ کے ٹیم میں ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ڈیویڈ میلر اور اس کے علاوہ جون جون سمچ بھی اس ٹیم میں ہیں جن کے پر آپ کو خاص طرح سنے درکھنے پڑے گی تو یہ تو تھی آپ کو اگر ہم بات کریں ساؤت ایفریکن ٹیم اور یہاں ہی اگر ہم بات کریں جو دوسری ٹیم ہے دوستو جو دوسری ٹیم کے بارے میں بھی ہم پڑھا بڑھ بات کر لیتا ہوں جو دوسری ٹیم ہے وہ آپ کو بین سٹوکس انگلینڈ کی اور سے بین سٹوکس اور جیسن روی دونوں کا پرفومنس بہت ہی زبردست رہا ہے جیسن روی نے تو آپ اینٹویر سٹی ٹی ٹی پلاس میں مچز کھیلے تھا اور اس میں پرفومنس ان کا بہت جبردست رہا تھا جو نوٹنگم شائر کے ساتھ انہوں نے فائنل مچ میں انہوں سکسٹی سکس بنائے تھے اس کے پہلے چھے اس کے پہلے ففٹی سکس اس کے پہلے سیونٹی ٹو تو ان کا پرفومنس بہت ہی زبردست رہا ہے اس کے علاوہ بین سٹوکس کی بات رہے بین سٹوکس کا جو پرفومنس رہا ان کا بڑا زبردست رہا ہے پچھلے مچ میں انہوں نے 18 بنائے تھے اور کے خیر کے خلاف اس کے پہلے پچاس اس کے پہلے 107 ممبئی کے خلاف تو پرفومنس تو بھائی ان دونوں کا بہت ہی زبردست رہا تھا اگر ہم بات رہے بن سٹوکس نائی پیل کیلہ ہے اور انہوں نے ٹی ٹونٹی بلاسٹ کیلہ ہے اور ان کی دونوں پلیئرز اگر ہم بلے بازی ہم بات کر رہے ہیں انگلینڈ کیلئے تو جونی بیرسٹو ہیں اور آپ کو جوس بٹلر یہ دونوں بلے باز اور ڈیویڈ ملان کو مد بھولو بھائی ڈیویڈ ملان نمبر ون ٹی ٹونٹی بیٹسمن ہے تو ان کو آپ مد بھولیے گا تو یہ بھی اچھے پلیئرز ہیں اگر ہم بات کر رہے تو یہ بھی اچھے پلیئر ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے آپ کو بات کر لی اس ٹیم کے بارے میں اب ہم بات کر رہے ہیں فٹا فٹ جو دوسری ٹیم میں آئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتا ہے فٹا فٹ چلتے ہیں تو سب سے پہلا ہم گین بازے میں اگر ہم بات کر تو آپ کو نظر آئیں گے لونگی انگیڈی تو لونگی انگیڈی کو آپ ٹیم ممت لینا بھولو بھائی لونگی انگیڈی بہت ہی اچھے گین باز آپ کی ٹیم کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں لونگی انگیڈی کو ٹیم میں ضرور ٹرائی کر رہے بھائی کیونکہ لونگی انگیڈی اگر چل جائیں گے تو بھائی آپ کی ٹیم کا جو ہے پورا کا پورا کام بن جائے گا بھائی لونگی انگیڈی بڑے جبردست پلے آ رہے ہیں اگر ہم بات کر رہے تو لونگی انگیڈی کی تو ہم بات چیت کر رہے تھا تھا لونگی انگیڈی کے علاوہ اگر ہم دیکھے تو آپ کے پاس جو آپشن رہیں گے وہ رہیں گے کہ انگیڈی میں آپ کو انڈی لے فیفلی کا وائی جو کی ساؤت ایفریکن ٹیم کے لیے تو یہ تو ہم ساؤت ایفریکن ٹیم کی بات کر رہے ہیں دوستو ان دونوں کے علاوہ اگر ہم بات کر پرفارمنس ان کا جو رہا ہے لونگی انگیڈی نے پچھنا ماچ کلا تھا کنگ سیلن کے خلاف انہوں نے تین وقت نکالتے آئی پیل میں اس کے پہلے انہوں نے دو ویگٹ اس کے پہلے ایک ویگٹ اور بات کریں ہم پہ انڈی لے فیفلی کا وائی کو تو انڈی لے فیفلی کا وائی نا کافی دنوں سے کرکٹ نہیں کلایا اب پریکٹس جتنی اچھی ہوئی ہوگی اتنی اچھی گینباز ہے لیکن اس کے پہلے جب یہ کوویڈ کے پہلے انہوں نے کافی اچھی اگر ہم بات کر پرفارمنس رہا تھا ان کا تو یہ تو تھا آپ کو اگر ہم بات کر رہے دونوں کے دونوں اگر ہم ساؤھ ایفرکل گینباز کی بات اس کے علاوہ سپنگ کے انبازی میں تبری سنتای ان کا جو ہے کاروبار سمبھا لیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انڈی لے ففلی کا وائی ہو اگر وہ بھی ہم باتیں تو وہ بھی اچھے گینباز ہیں انگلینڈ کی جو ٹیم ہیں انگلینڈ کی ٹیم کی ہم بھی بات کر لیتا ہیں انگلینڈ کی ٹیم میں آپ کو نظر آئیں گے ریس ٹاپلی جی ہیں ریس ٹاپلی کے علاوہ اگر ہم باتے ہیں تو آپ کو عادل رشید ریس ٹاپلی کے بعد پچھلے مچ میں انہوں نے ویکٹ ایک لی تھی اس کے پہلے دو ویکٹ اس کے پہلے ایک ویکٹ جو کہ انہوں نے نیٹویس ٹی ٹونٹی بلاسٹ کیا تھا اس میں انہوں نے ایسے کیا تھا اس کے علاوہ ہم باتے ہیں دوسری طرف آپ کو عادل رشید جنہوں نے پچھلے مچ میں تین ویکٹ اس کے پہلے ایک ویکٹ اس کے پہلے دو ویکٹ اور باقی تو یار ان کے پاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کو پر دوستو اگر آپ ہی ہمارے ساتھ پہلی بار جھوڑ رہا ہے ہمارے چینل پر ہوتی ہے سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو ویڈیو کو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا در فٹا فٹ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا تاکہ نوٹیفیکشن ہے آپ لوگو ہمارے ویڈیوز کے آگے بھی مل جائے تو یہ تو تھی آپ کو گین بازی میں ریس ٹاپلی اور عادل رشید عادل رشید نے پچھلے مجھے تین ویکٹ اس کے پہلے ایک ویکٹ اس کے پہلے دو ویکٹ اور اسٹریلیا خلاف جو یہ سیریز ہوئی تھی اس میں نے لیا تھا اس کے علاوہ گین بازی میں جوفرا آرچر کو اپنے دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سام کرن کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور ٹوم کرن تو یہ تو تھی پورا کا پورا لیکھا جو کا اس ٹیم اور اس میچ کے بارے میں دوستو کیا لگتا آپ کو کون سی ٹیم جیتے گی آپ کو ساؤت ایفریکہ یا انگلین آپ کومنٹ کر کے بتائیے ہمیں اور جو جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ نئے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اور ویڈیو کو ضرور لائٹ کر دیجئے دوستو سبھی کے سبھی بھائی آپ لوگ کے ساتھ ہم بلکل بنے دوستو مارچ کچھ ہی دیر کے اندر شروع ہونے والا تو تیار رہی ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے جمسکار دوستو سفاگتے ہیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا جننے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں گئیز اور آج ہم بات گئیں جانا آپ کو ساؤت ایفریقہ اور انگلینڈ کے بیچ میں پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کہ آپ سے کچھ ہی دیر کے اندر شروع ہونے والا ہے جی ہاں دوستو تو پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کہ آپ کو انگلینڈ واسس پاکستان کے بیچ میں کھیلا جاگا تو چلیے پوری کے پوری ڈیٹیلز کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کے مارچ میں تو آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اور آپ لوگ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے گائیز اگر آپ بھی ہمارے چینل پر پہلی بار جڑے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ لوگ کو ہمارے ویڈیوز کی مل جائے آگے بھی تو چلیے اگر ہم بات کریں میں آج کے بارے میں دوستو تو میں آج کے بارے میں بات کرتا ہوں فٹا فٹا تو بات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کے بارے میں ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم میں اگر ہم دیکھیں سکوارڈ کے اندر تو آپ کو اینڈیلے فیفلی کو آئیو ہیں اینڈری کے نارکیا ہیں جو کہ آپ کو دلی کائپٹل سے دے بھی کچھ دن پہلے کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے اور کیا فارم تھا ان کا بہت ہی زبردست فارم تھے اگر ہم بات کریں ان کی تو بیورون ہنڈرک سے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بی جون فورچون ہے ڈیویڈ ملر ہیں ڈوین پریٹوریس ہیں فارف ڈوپلیسیس ہیں اس کے علاوہ جورج لینڈ ہے اس کے علاوہ کلینٹن سٹرمن ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہنڈری کے کلاسن ہیں بڑی اچھے بلے باز اگر ہنڈری کلاسن کی ماہب کیجئے گا جانیمن ملان ہے جو کہ بہترین بلے باز ہیں یہ بھی بہت اچھی بلے بازی کرتے ہیں جان جان سمٹس ہیں جو کہ 11 مائچز آلڈی کھیل چکے ہیں اگر ہم بات کریں ساؤت ایفریقہ کے لئے جونئر ڈالا بھی ہیں اس ٹیم میں جونئر ڈالا کی بات کریں تو گین باز ہی بڑی اچھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں تو آپ کو کگیسو رو بڑا ہے اس ٹیم میں کیشب مہاراج ہے سپن گین باز اچھے گین باز اگر ان کی بات ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے پاس جو ہیں کائل ویرانی ہے لونگی انگیڑی بھی اس ٹیم میں رکھا گیا اگر ہم بات کریں لوتھو سپامپلا ہے سمپالا سپامپلا کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پٹ وین بی جون ہے کوینٹن ڈی کوک ہے راسی وانڈ اڈیو سن ہے ریزا ہنڈرکس ہے تبرے سمشی ہیں اور ٹیمبا بابوما ہے تو یہ ہے گائز آپ کو ٹیم یہ تھی پوری کی پوری سکوارڈ اگر ہم بات کریں آپ کو یہ ساؤت ایفریقا کی ٹیم کی ساؤت ایفریقا کی ٹیم میں دیکھ سکتے کہ آپ بہترین ٹیم تھی دوستو اور ہم بات کریں اسی بیچ آپ کو انگلینڈ کی ٹیم کی بات کر رہتے ہیں گائز ٹوس اپلین 11 کی اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو اڈری دے رکھی ہے نیچے کومنٹ باکس میں تو کومنٹ باکس چیک کر لیجے میں نے پن کر رکھا اس کومنٹ کو تو آپ پن والے کومنٹ دے لیجے آپ وہاں پہ ٹوس اپلین گے لیں دونوں کی انفرمیشن جو ہم نے آپ کو آلرڑی دے رکھی ہے وہاں پہ اور اگر آپ بھی پہلی بار ہمارے ساتھ جائیں چینل پر جھوڑنے تیار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب کے بٹن جو نہیں دبا ہے تو اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبا دیجئے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ نوٹیفکیشن جو آپ لوگو ہمارے ویڈیوز کے آگے مل جائیں چلیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آپ کو انگلینڈ کی ٹیم کیورس آپ کو عادل رشید نظر آئیں گے فن سٹوکس نظر آئیں گے کرس جوڈن نظر آئیں گے ڈیویڈ ملان ہے اس ٹیم میں آئین مورگن ہے اس ٹیم میں کپتان بھی ہیں آئین مورگن کے اگر ہم بات کریں آئین مورگن جو فرا آرچر جونی بیرسٹو ہیں بیرسٹو کا فارم جو اتنا خاص نہیں رہا ہے لیکن امید یہ ہے کہ امید یہاں پر واپسی کریں گے اور ٹیم کو جو ایک بر پر سے ایک بڑیاں شروع دلائیں گے اگر ہم بات جیسن روئی کے ساتھ مل کے اوپننگ بلے بازی میں جوز بٹلر انٹی اس ٹیم میں اور جوز بٹلر کے علاوہ ہم بات کریں آپ کو مارک وڈ ہے موینالی ہیں ریسٹوپلی ہیں سام بلنگز ہیں سام بلنگز سام کرن ہے ٹوم کرن تو دونوں بھائی بھی اس ماچ میں آپ کو کھیلتے ہو نظر آئیں گے تو یہ تو ہے دوستو اگر ہم بات کر پورا کا پورا لیکھا جھوکا یہاں پر ہم بات کر رہے کیا نام ہے اس ٹیم کا یہاں پر ہے ساؤت ایفریقہ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے بارے میں تو اب ہم بات کرنے والا آپ کو پچھ ریپورٹ کے بارے میں پچھ کے بارے میں کیا خیال ہے کتنا ہم بن سکتے ہیں کتنا نہیں بن سکتا ہے ساری ساری چیزیں ہم بتائیں گے آپ لوگ کو تو ویڈیو کو انتک دیکھیں گائیز اور پہلی بار اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے انتک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبا تیار وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ضرور دبا لیجئے گا چلیے اگر ہم بات کرے آپ کو تو آپ کے ٹیم میں جو ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کرے گراؤن کے اوپر یہ بات کرتا ہے گراؤن کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو نیو لینڈز کا یہ گراؤن ہے دوستو نیو لینڈز کے اوپر اگر ہم بات کرے آپ کو ٹیمپریچر جو رہنے والا وہ ہے سولر ڈگری سیلسیس کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے تو آپ کو جو پہلا ایننگز کا آبریج سکور رہے گا دوستو وہ رہے گا اگر ہم بات ہو تو ایک سو انچاس رنوں کا اور جو سیکنڈ انگز کا آبریج ہے وہ ایک سو پہنٹالیس بہت تین وکٹو کا تو میری خیال سے ایک سو انچاس رن کا سکور ٹھیک ٹاک سکور ہے بھائی بن گیا تو اچھی بات نہیں بنا تو کوئی بات نہیں لویس ٹوٹل جو ڈیفینڈ یہاں پر بنے وہ دوستو لویس ٹوٹل جو بنا اس گراؤنڈ کو پر ہوا ہے 101 رن پر 10 وکٹے 1913 کے اندوں پر سری لنگا کی ٹیم نے بنایا تھا اسٹریلیا کے خلاف آئی ایس جو رن چیز ہوا یہاں پر ہوا ہے 181 پر چار وکٹے دوستو اسٹریلیا کے ٹیم نے کرا تھا اور ساؤت ایفریقہ کلاف اگر ہم بات کرے تو کرا تھا اور لویس ٹیفینڈ جو اس گراؤنڈ کو پر ہوا ہے دوستو وہ ہے آپ کو 154 پر 8 وکٹے جو کہ ساؤت ایفریقہ کے ٹیم نے کیا تھا دوستو انگلن کے خلاف دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ بھائی بڑیاں ہیں بس یہ ایک ہی ٹیم ہے جو آج کے محاج میں اچھا کھیل جائیں کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کونسی ٹیم جیتے کہ آپ بھی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیوز کی ملتے رہے ہیں چلی اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیڈ ٹو ہیڈ میں گائیز تو ہیڈ ٹو ہیڈ میں کچھ اس پرکار سے ہے آپ پہ ساؤت ایفریقین ٹیم کی بات ہے ساؤت ایفریقین ٹیم جو ہیں آپ پہ تین میچز جیتی ہیں انگلینڈ کے خلاف اور سات میچز انگلینڈ کے ٹیم جیتے پچھلے دس مقابلوں میں تو یہاں آپ پہ پلڑا جو ہاں پہ بھاری ہے ٹی ٹو ہنٹی میچز میں دوستو اگر ہم باتیں جی آپ پہلا ٹی ٹو ہنٹی مقابلہ یہ ہے اس سیریز کا اور امیدیں یہ ہیں کہ اس پہلے ٹی ٹو ہنٹی مقابلے میں ساؤت ایفریقہ کی ٹیم جو ہے بازی مار کی لے جا سکتی ہے بٹ دیکھنا پڑے گا مقابلہ آپ سے کچھ دیر کے اندر شروع ہونے والا دوستو تو آپ بنے رہی ہی ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر جڑ رہے ہیں تو اور بیل آئیکنگ کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا بھائی تو بیل آئیکنگ کا بٹن دبا دویار سرما کیوں رہے بار سرمانہ مت سبسکرائب اور بیل آئیکنگ کا بٹن سب سے زیادہ ضروری دبانا ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کو پچھلے کچھ میچز کی حالات اور بات کے پچھلے پانچ میچز میں تو پچھلے پانچ میں ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے ایک ماتر جیتا ہے اور چار میچز ہاری ہے تو ان کا پرفومنس اتنا اچھا نہیں رہے ٹی ٹوینٹی میچز میں انگلینڈ کی ٹیم کی بات کر رہے وہیں پہ پچھلے پانچ میچز میں ان لوگوں نے اور ہم بات تین میچز جیتے ہیں اور دو ماتر میچ ہارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو یہاں پر انگلینڈ کا پرفومنس انگلینڈ کا فارم جو ہے تھوڑا سا اچھا رہا ہے اگر ہم دیکھیں کمپیر کریں آپ کو ساؤت ایفریقہ سے کیونکہ ساؤت ایفریقہ کی ٹیم تو ہاری نہیں رہی مطلب ہاری رہی یہ لگتا ہے ایک ہی ماتر میچ جیت پائی ہے لیکن اگر ہم بات کریں آپ کو جو دوسری ٹیم ہے وہاں پر تین میچز جیت چکی ہے پرفومنس بھائی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی جو بردست ہے خیر تو یہ تو تھی آپ کو پچھلے پانچ مائچز کے حالات پریویس انکاؤنٹرز کے بات کرتے ہیں پچھلے بار ہی جب یہ دونوں ٹیمیں ملے تھی کچھ مائچز کے بارے میں تو اس کے بارے ہم آئیے فٹا بڑ ہم جو بات چیت کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں آپ کو انگلینڈ ساؤت ایفریقہ کا ماچ جو کہ آپ کو انگلینڈ کی ٹیم نے پانچ وکٹرز جیتا تھا وہ مقابلہ اور اس ماتили انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو چھب probably ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے دو سو بائس بنا تھا چھے وکٹرos پراور انگلینڈ کی ٹیم پانچ وکٹرز وہ مات جیت گئی تھی اس کے پہلے والا مقابلہ جو ہوا تھا وہ دو سو چار بنا تھے انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو دو پر ساتھ افریقہ کی ٹیم بنائی تھی اور وہ مقابلہ بھی آپ کو انگلندگیڑ تیم جیت کرتی دو رنوں سے اگر یہ بھارا جنٹ اگر میں کی اب رومانچک جو م selections vão سخت آ پار اس میں انگلیند کی مجھلا معلوم تیم Kia ساتھ افریقا کی ٹیم میں مجھلا معاچ جتی мест اس gaat therapy اگر ہم بات ہے اس کہ گناہ مجھلے آپ کو انگلنڈ اور ساتھ افریقہ کی ایک مقابلہ ہوا باتا اگر انگلینڈ کے ٹیم میں hoop 13 رنوں سے وقت تھا اور ساؤتھ ایفریقا کی ٹیم نے اس کے پہلے تین رنوں سے جیتا تھا پچھلے پانچ ماچز میں اتنے رومانچک ماچز ہوئے ہیں ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں تین تو ماچز اتنے کلوس ہے گائز کہ یہاں پہ نیل بائٹنگ فنش ہوئے ہیں دو رن سے ایک رن سے اور تین رن سے ایک دو رن ایک دو تین رنوں سے یہاں پہ جیتی ہے اگر ہم بات کریں کبھی ساؤتھ ایفریقا کبھی انگلینڈ کبھی ساؤتھ مزہ آنے والا دوستو اگر آپ ہی ایکسائٹڈ ہیں اس ماچ کے لئے گائز ٹاؤس اور پلینگ 11 کے لئے گائز آپ لوگ ہمیں کومنٹ باکس میں چیک کر سکتے ہیں وہاں پر ہم نے آپ کو آلڑی جو ہے اپ ڈیٹ دے دی اس مقابلے کے بارے میں ٹاؤس اور اپ ڈیٹ ٹاؤس اور پلینگ 11 کے بارے میں تو وہاں پر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر فٹا فٹا آپ لوگ کو اس ماچ کے بارے میں پلیئرز کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں چلیئے پلیئرز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں آپ کو کوئنٹن ڈی کوک کی دوستو تو اس پلیئر کے اوپر آپ کو خاص طور سے نظر رکھنی پڑے گی ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم کی اور سے ان کا پرفومنس جو ہے ریسنٹی رہا ہے بہت ہی زبردست رہا ہے پچھلے مچ میں انہیں بیس بیس بنایا تھے ڈیلی کپٹرز کے خلاف اس کے بارے میں چالیس بنایا تھے اس کے بارے پچیس بنایا تھے انہیں چھپیس بنایا تھے اس کے پیاریٹی ٹونٹی مچ میں جب ساؤت ایفریقہ کی کھلتے ہیں تب تو اور بھی ایجن کا فارم جو ہے اور بھی زبردست ہو جاتا ہے تو امید یہی ہے کہ آج کے مچ میں ایک بارے سے زبردست پردشن کریں گے اس کے علاوہ گنام بات کو ہنری کلاسن 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 کا پرفومنس بھائی جب ساؤت ایفریقہ کی کھلتے ہیں بہت زبردست کھلتے ہیں پچھلے مائچ میں انگلینڈ کے خلافی انہوں نے کھیلا تھا اس میں سکسٹی سکس بنایا تھے اس کے پرلے سکس اس کے پرلے اٹھارا تو ان کا پرفومنس ٹھیک ٹھیک رہتا ہے لیکن حالی میں انہوں نے نہیں کھیلے ہیں تو پرابلی تھوڑی سے مسئلہ ہو سکتی ہیں اس ٹیم کے لیے بات امید ہے یہ کہ یہاں پر واپسی کرنے میں کامیاب رہیں گے ہے چلے تو یہ تو تھے آپ کو ہنری کلاسن اور باقی اس کے لیے اگر ہم باتے ہو تو اس کے لیے آپ جو ہیں ٹیم میں دوستو آہ باتے ہو تو آپ کو فوف ڈپلیسیز تو خیر ہے یہاں پر جی ہاں ساؤت ایفریقہ کے ٹیم میں ہیں لیکن اگر ہم باتے ہیں ڈیویڈ میلر اور اس کے لیے جان جان سمچ بھی اس ٹیم میں ہیں جن کے پر آپ کو آپ کو خاص طرح سنتے رکھنے پڑے گی تو یہ تو تھی آپ کو اگر ہم باتے ہیں ساؤت اگر ہم باتے ہیں جو دوسری ٹیم دوستو دوسری ٹیم کے بارے میں ہم بہت بات کر لیتا ہوں جو دوسری ٹیم میں بھوا ہے آپ کو بن سٹوکس انگلینڈ کی اور سے بن سٹوکس اور جیس ان رائی دونوں کا پرفومنس بہت ہی زیب ردست رہا ہے جیس ان رائی نے تو آپ پر نیٹویرس ٹی 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 بلاس میں ماتشز کھیلے تھا اور اس میں پرفومنس ان کا بہت زیب ردست رہا تھا جو نوٹنگم شاہر کے ساتھ تھے انہوں نے فائنل سٹوکس کی بات کر رہے ہیں بن سٹوکس کا جو پرومنس ان کا بہت ہے گیرہ کے خلاف اس کے پلے پچاس اس کے پلے ایک سو ساتھ ممبئی کے خلاف تو پرفومنس تو بھائی ان دونوں کا بہت زیب ردست رہا ہے اگر ہم باتیں بن سٹوکس نے ایپل کیلہ ہے اور انہوں نے ٹی ٹی بلاسٹ کیلہ ہے اور ان کے دونوں پلیئرس کے البابہ اگر ہم بلےبازی ہم بات کر رہے انگلینڈ کیلئے تو جونی بیرسٹو ہیں اور آپ کو جواس بٹ لری دنوں بلے بازو را famíliaلان کو مکم بھولو بھائی یا منور ون نمبر ون ٹی ٹون ٹی بیٹسمن میں نے تو ان کو اب مت بھولے گا تو یہ بھی اچھے یقین پیئی قید ہیں تو یہ تو بات کر لئی اس ٹیم کے بارے میں اب بات کریں فٹا آفر جو جو اسے دوسری ٹیمی آئی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتا ہم فٹا آفر چلتے ہیں تو اگر ہم پات کر تو intact dont نظر آئیں گے لونگی انگیڈی تو لونگی انگیڈی کو آپ ٹیم میں ممت لینا بھولو بھائی کہ لونگی انگیڈی بہت اچھے گیند باز آپ کے ٹیم کے لئے ثابت ہو سکتے ہیں لونگی انگیڈی کو ٹیم میں ضرور ٹرائی کرے بھائی کیونکہ لونگی انگیڈی اگر چل جائیں گے تو بھائی آپ کے ٹیم کا جو ہے پورا کا پورا کام بن جائے گا بھائی لونگی انگیڈی بڑے جبردست player ہیں اگر ہم بات کر رہے تو لونگی انگیڈی کے کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس جو آپشن رہیں گے وہ رہیں گے کہ انبازی میں آپ کو انڈیلے فیفلی کا وائے ہو جو کی ساؤت ایفریکن ٹیم کے لیے ہے تو یہ تو ہم ساؤت ایفریکن ٹیم کی بات کر رہے ہیں دوستو ان دونوں کے علاوہ اگر ہم بات کر پرفومنس ان کے جو رہا ہے لونگی انگیری نے پچھنا ماج کیلا تھا کنگ سیل ان کے خلافے نے ان تین وکٹر نکالتے ہیں آئی پیل میں اس کے پہلے انہوں دو وگٹ اس کے پہلے ایک وگٹ اور بات کر انڈیلے فیفلی کا وائے ہو تو انڈیلے فیفلی کا وائے کافی دنوں سے کرکٹ نہیں کیلا ہے اب پریکٹس جتنی اچھی ہوئی ہوگی اتنی اچھی گین بازی ہوگی لیکن اس کے پہلے جب یہ کوویڈ کے پہلے کافی اچھی اگر ہم بات کر پرفومنس رہا تھا ان کا تو یہ تو تھا آپ کو اگر ہم بات کر رہے دونوں کے دونوں اگر ہم ساؤت ایفریکن گین باز کی بات تو اس کے علاوہ سپن گین بازی میں تب رہے سم سے ان کا جو ہے کاروبار سنبھالیں گے اس کے علاو اگر ہم بات کریں انڈیلے فیفلی کا وائے ہو اچھے اگر وہ بھی ہم بات ہے تو وہ بھی اچھے گین باز ہیں چلیے یہ تو آپ نے بات کر لی گے ان بازی میں اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے تو فٹا فٹا آپ کو ساؤت ایفریکن انگلینڈ کی جو ٹیم ہے انگلینڈ کی ٹیم کی ہم فٹا پر بات کر لیتا ہے انگلینڈ کی ٹیم میں آپ کو نظر آئیں گے ریس ٹاپلی جی ہیں ریس ٹاپلی کے علاوہ اگر ہم بات کر تو آپ کو عادل رشید ریس � पिछले माच में इनने विगेट एक लिए थी उसके पहले 2 विगेट इसके पहले 1 विगेट जो कि इनने ऍटेस्ट t20 blast किरा ता त्छीक है इसमेए इनने ऐसे किया था यह जो आप धए कर अब हम पहले महारे सब्सक्राइब जबर कर लिए اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو ویڈیو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تھا اور فٹا فٹ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز کے آگے بھی مل جائے تو یہ تو تھی آپ کو گینبازی میں ریس ٹاپلی اور آدل رشید آدل رشید نے پچھلے مجھے میں تین ویکٹ اس کے پہلے ایک ویکٹ اس کے پہلے دو ویکٹ آسٹریلیا خلاف جو یہ سیریز ہوئی تھی اس کے علاوہ گینبازی میں جوفرا آرچر کو اپنو دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سام کرن کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور ٹوم کرن تو یہ تو تھی پورا کا پورا لیکھا جو کا اس ٹیم اور اس ماچ کے بارے میں دوستو کیا لگتا آپ کو کون سی ٹیم جیتے گی آپ کو ساؤت ایفریکہ یا انگلین آپ کومنٹ کر کے بتائیے ہمیں اور جو جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سے چھوٹی سے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ نے تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا دوستو سبی کے سبی بھائی آپ لوگ کے ساتھ ہم بلکل بنے دوستو ماچ کچھ ہی دیر کے اندر شروع ہونے والا تو تیار رہی ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے جمسکار دوستو سباکتے ہیں ایک بار پھر سے آپ سبی کا جننے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں گئیز اور آج ہم بات کریں جانا آپ کو ساؤت ایفریقہ اور انگلینڈ کے بیچ میں پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کہ آپ سے کچھ ہی دیر کے اندر شروع ہونے والا ہے جی ہاں دوستو تو پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کہ آپ کو انگلینڈ واسس پاکستان کے بیچ میں کھیلا جا گا تو چلیے پوری کے پوری ڈیٹیلز کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کے میں تو آپ بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اور آپ لوگ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے گائز اگر آپ بھی ہمارے چینل پر پہلی بار جڑے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ لوگ کو ہمارے ویڈیوز کے مل جائے آگے بھی تو چلیے اگر ہم بات کریں میں آج کے بارے میں دوستو تو میں آج کے بارے میں بات کرتا ہوں فٹا فٹا تو بات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ساؤت ایفریقا کی ٹیم کے بارے میں ساؤت ایفریقا کی ٹیم میں اگر ہم دیکھیں سکوارڈ کے اندر تو آپ کو انڈیلے فیفلی کوائیو ہیں انڈری کے نارکیا ہیں جو کہ آپ کو دلی کپٹل سے کچھ دن پہلے کھیلتے ہوئے جڑایا تھے اور کیا فارم تھا ان کا بہت ہی زبردست فارم تھے اگر ہم بات کریں ان کی تو بیورون ہنڈرک سے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بی جون فورچون ہے ڈیویڈ ملر ہیں ڈوین پریٹوریس ہیں فارف ڈوپلیسیز ہیں اس کے علاوہ جورج لینڈ ہے اس کے علاوہ کلینٹن سٹرمن ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہنڈری کے کلاسن ہے بڑی اچھے بلے باز اگر ہم بات کریں ہنڈری کلاسن کی معاف کیجئے گا جانیمن ملان ہے جو کہ بہترین بلے باز ہیں یہ بھی بلے اچھی بلے باز ہی کرتے ہیں جان جان سمٹس ہیں جو کہ 11 میچز آلڈی کھیل چکے ہیں اگر ہم بات ہے ساؤت ایفریکہ کے لئے جونئر ڈالا بھی ہیں اس ٹیم میں جونئر ڈالا کی بات ہے تو گیند باز ہی بڑی اچھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات ہے تو آپ کو کگیسو رو بڑا ہے اس ٹیم میں کیشب مہاراج ہے سپن گیند باز اچھے گیند باز اگر ان کی بات ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہا ان کے پاس جو ہیں کائل ویرانی ہے لونگی انگیڈی بھی اس ٹیم میں رکھا کیا اگر ہم بات ہے لوتھو سپا امپلا ہے سیمپالا سپا امپلا کے علاوہ اگر ہم بات ہے تو پٹ وین بی جون ہے کوئنٹن ڈی کوک ہے راسی وانڈ اڈیو سن ہے ریزا ہنڈرکس ہے تبرے سمشی ہیں اور ٹیمبا بابوما ہے تو یہ ہے گائز آپ کو ٹیم یہ تھی پوری کی پوری سکوارڈ اگر ہم بات کر رہا آپ کو یہ ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کی ساؤت ایفریقہ کی ٹیم میں دیکھ سکتے تھے کہ آپ بہترین ٹیم تھی دوستو اور ہم بات کر رہی سی بیچ آپ کو انگلینڈ کی ٹیم کی بات کر رہتے ہیں گائز ٹوز اپلین گیلیون کی اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو آلڑی دے رکھی ہے نیچے کومنٹ باکس میں تو کومنٹ باکس چیک کر لیجائے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب کے بٹن جو نہیں دبایا تو اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبا دیا بیل آئیکن جرور دبا دیجئے تاکہ نوٹیفیکشن جو آپ لوگو ہمارے ویڈیوز کے آگے مل جائے چلیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہا آپ کو انگلینڈ کی ٹیم کیورس آپ کو عادیل رشید نظر آئیں گے بن سٹوکس نظر آئیں گے کرس جارڈن نظر آئیں گے ڈیویڈ ملان ہے اس ٹیم میں آئین مورگن ہے اس ٹیم میں کپتان بھی ہیں آئین مورگن کے اگر ہم بات ہو آئین مورگن بڑے جبردست پلیئر ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں مورگن کی تو ہم نے بات کر لی مورگن کے علاوہ اگر ہم بات کرنے کے پاس جو پلیئر ہیں وہ ہے جیسن رائے رائے کا پرفومنس اتنا کچھ خاص نہیں رہا لیکن یہ ایسے بھلے بات جو کہ کبھی بھی واپسی کر سکتے ہیں جیسن رائے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر آپ کا پاس جوفرہ آرچر ہیں جونی بیرسٹو ہیں بیرسٹو کا فارم جو اتنا کھاس نہیں رہا ہے لیکن امید یہی ہے کہ امید یہاں پر واپسی کریں گے اور ٹیم کو جو ایک بڑے پر سے ایک بڑیاں شروع دلائیں گے اگر ہم بات کر جیسن رائے کے ساتھ ملکے اوپننگ بلے بازی میں جوز بٹلر انٹی اس ٹیم میں اور جوز بٹلر کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں آپ کو مارک وڈ ہے موئین علی ہیں ریس ٹوپلی ہیں سام بلنگز ہیں سام بلنگز کے علاوہ سام کرن ہے ٹوم کرن تو دونوں بھائی بھی اس ماچ میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ تو ہے دوستو اگر ہم بات کر پورا کا پورا لیکھا جھوکا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کیا نام ہے اس ٹیم کا یہاں پر ہے ساؤٹ ایفریقہ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے بارے میں تو اب ہم بات کرنے والا آپ کو پچھ ریپورٹ کے بارے میں پچھ کے بارے میں کیا خیال ہے کتنا ہم بن سکتے ہیں کتنا نہیں بن سکتا ہے سارے کی ساری چیزیں ہم بتائیں گے آپ لوگ کو تو ویڈیو کو انتک دیکھیں گے گائز اور پہلی بار اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجائے اگر آپ نے انتک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو اور بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبا تھی اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ضرور دبا لیجائے گا چلیے اگر ہم بات کریں آپ کو تو آپ کی ٹیم میں جو ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گراؤنڈ کے اوپر یہ بات کرتا ہے گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو نیو لینڈز کا یہ گراؤنڈ ہے دوستو نیو لینڈز کے اوپر اگر ہم بات کریں آپ کو ٹیمپریچر جو رہنے والا وہ ہے سولر ڈگری سیلسیس کا اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو آپ کو جو پہلا آئیننگز کا آبریج سکور رہے گا دوستو وہ رہے گا اگر ہم بات کریں تو ایک سونچاس رنوں کا اور جو سیکنڈ ننگز کا آبریج وہ ایک سو پہنٹالیس بہت تین وکٹوں کا لیجائے گا اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو ویڈیو کو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تیر فٹا فٹ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں ہمارے ویڈیوز کی آگے بھی مل جائے تو یہ تو تھی آپ کو گین بازی میں ریس ٹاپلی اور آدل رشید آدل رشید نے پچھلے مجھے تین وکٹ اس کے پہلے ایک وکٹ اس کے پہلے دو وکٹ اس کے علاوہ گین بازی میں جوفرا آرچر کو اپنے دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سام کرن کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور ٹوم کرن تو یہ تو تھی پورا کا پورا لیکھا جو کا اس ٹیم اور اس ماچ کے بارے میں دوستو کیا لگتا آپ کو کونسی ٹیم جیتے گی آپ کو ساؤت ایفریکہ یا انگلین آپ کومنٹ کر کے بتائیے ہمیں اور جو جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ نئے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا دوستو سبی کے سبی بھائی آپ لوگ کے ساتھ ہم بلکل بنے دوستو ماچ کچھی تیر کے اندر شروع ہونے وارہ تو تیار رہی ہے آپ ہمارے ساتھ بنے جمسکر دوستو سباکتے ایک بار پھر